ہمیشہ کی چاہیے مسلم علماء کا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی رول ادا ہو رہا ہے اسلامیکس ایکالوجی کے اوپر یا کوئی ان کو درپیش مسائل کا کیسے ادرا کیا جا سکتا ہے یاد رکھئے کہ باون دفعہ اللہ تعالیٰ نے امت کو حضرت میں بلانے کا انتظام ابھی بھی رکھا ہوا ہے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے کتابیں لوگ نہیں پڑھیں یوٹیوب پر جا رہے ہوتے ہیں ایڈران کے باون دفعہ مجد ضرور جا رہے ہیں اتنی تعداد جا رہی ہے کہ افیکٹیو ہو فجر کی تعداد افیکٹیو ہے بالکل میں نہیں ختم ہو چکی ہے فجر کی انماز ساتھ ساتھ چار چار تین تین ایک دفعہ تو امام کے پیچھے میں اکیلا تھا کٹھے اس کی محراب میں انماز پڑھنے لگے تھے میں پڑی مسجدوں کی باہ بتا رہا ہوں بارش ہو جائے تو امام صاحب بھی نشکو کر رہتے ہیں تو جمعہ ابھی بھی لیکن جمعہ ابھی بھی ایک پوپلیشن پل کر رہا ہے یہ اپورٹونیٹی تھی مسلمانوں کے پاس کہ اس پوپلیشن کو انفلونس کر سکے یہ لیکن موٹیویشن میں لگ گئے یہ موقع تھا کہ بھئی ان کو اس وقت علم کی ترسلیل کر دو ان کے ٹیکنیک سکھا دو کامپیٹنٹ بنا دو مگر کامپیٹنسی کی بجائے یہ کسی اور معاملے میں لگ گئے ان کو اس وقت کی ضرورت امت کی ضرورت کا احساس جو ٹیکنیکل کامپیٹنس تھی نا وہ خطیب کی ضرورت ورنہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ ہی بندہ کسی کامپیٹنٹ بندے کا لیکچر یوٹیوب پہ چار گھنٹے سن لے گا مگر پندرہ منٹ کا خطبان یہ سنے گا حالانکہ خود اپنی مردی سے چل کے مردی آیا ہوگا یاد رکھے گا یوٹیوب پہ نا پاپا خودی ہوتی ہیں ویڈیوز اپنی مردی سے نہیں آتی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوتے ہیں ویڈیوز کے ریلیٹیڈ ویڈیوز خود ہی پاپا پیٹھاتے ہیں اور آپ پاس انگوٹے سے کلک کریں ادھر تم محنت کر کے نہاد ہو کے خوشبون لگا کے نئے کپڑے پہنے کے جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہو مگر سننا کچھ نہیں ہے یہ فطرہ کی اس مشین کی خلاف ہے یہ اتنی اولد بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں اور آپ کپڑے پہنے اور پھر شاور آن کر لیں یہ بھی چھوٹا واقعہ سنا رہا ہو کیونکہ اس میں بھی اتنا کوئی بڑا نقصان اور اتنا کوئی بڑی وہ نہیں ہے ایفرٹ نہیں لگی آپ اور میں دس دس منٹ کی درائیو کریں بیس بیس منٹ کی درائیو کریں پیدل جائیں سارا کا سارا پورا کا پورا جمعہ سے پہلے صبح اٹھ کے جمعہ کی نماز تک کا پورا کا پورا منٹل اورہ ہر مسلمان مرد کا فرق ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے ہاتھ جمعہ ہے اور اسی سائکالوجی میں وہ اپنے آپ کو پوری کی پوری وہ چار پانچ سات گھنٹے گزارتا ہے وہ کے سارے معاملات پرٹیننٹ ٹو ڈیٹ ایونٹ ہوتے ہیں اس پورے کے پورے سات آٹھ گھنٹے کے معاملے کے بعد بھی وہ جا کے مولوی صاحب کی شکل دیکھنا گوارہ نہ کر رہا ہو اس لئے مجھے غصہ آ رہا ہے اس خطیب پہ کہ تجھے پتا بھی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے کیا رکھا ہے کہ پوری امت اس وقت آئے گی آئے گی پوری نہیں مطلب کثیر تھا اتنی ہے اسے کہتے ہیں کرٹیکل کونٹیٹی اتنی کونٹیٹی آئے گی کہ اسے تو گلوبل چینج لے کے آ سکتا ہے باون لیکچر ہر سال تو لے دوں گا میں پھر بتا رہا ہوں یہی ہوا ہے نا پھر اب جمعہ کے جو پنتالیس منٹ ہوتے ہیں نا سیشن جو ہوتا ہے وہ پنتالیس منٹ کی ٹوٹل اگر آپ سٹیٹس رن کریں نا پاپولیشن ہوتی ہے وہی فجر دور والی پندرہ بیس منٹ تک وہ پاپولیشن فائی ٹین پرسنٹ سے انکلائن کرتی ہے بس اور آخری دس منٹ میں اور آخری پانچ منٹ میں نائنٹی فائی پرسنٹ اف پاپولیشن شوز اپ بیوکرس نوپری اس کامنگ ہیئر فور دو سپیکر کوئی خطیب کے لیے آنی رہا اللہ ان کو فرض کی سنس دے کے بھیج رہے ہیں لیکن وہ اپنا فرض کے سب کچھ کروں گا تجھے دن سنوں گا یہ صاحب موہ پہ بتا رہے ہیں وہ خطیب کو کہ میں تیرے گھر آنگا لیکن تجھے دن دیکھوں گا یعنی میری انٹینشن جس سواب ہے اصلاح نہیں ہے نہیں سواب ہی تو نہیں ہے ہماری انٹینشن ہماری انٹینشن سواب کی سیکالوجی اور ہوتی ہے وہ پری ایمٹیو سیکالوجی ہوتی ہے پرو ایکٹیو سیکالوجی سواب کی یہ ٹوٹل پورا کرتے ہیں گناہ نہ ہو جائے گناہ نہ ہونے کی سیکالوجی اور ہوتی ہے اور سواب کرنے کی سیکالوجی اور ہوتی ہے وہ اور سمجھے گا کہ میں ہار نہ جاؤں سیکالوجی اور ہے میں نے جیت جانا ہے یہ سیکالوجی اور ہے اس کا منٹل رسپونس ہی اور ہے کیمسٹری اور ہے کیمیکل ہی کوئی اور ہے جیت جانے کی کیمسٹری جو ہے نا وہ دوپیمنرچک سیروٹینرچک ہے ہار نہ جاؤں کی جو کیمسٹری ہے وہ کوٹھے اور فیر بیسٹ کی کیمسٹری اور ہے میں بھی کہا رہا ہی مشین نہیں سمجھ رہا ہوں this is the problem باون خطبے میرے miss ہو رہے ہیں ہر سال اور اپنے آپ کو میں پھر بھی اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں یہ خطیب کی نفسیات سمجھے خطیب کی نفسیات کے رفت ہو چکی ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ he is doing his job no you are not doing your job تیرا کام ہی کوئی اور تھا بیٹا تجھے تو ان لوگوں کو transit out کرنا تھا اس psychology سے تجھے تو نا psychology سمجھے نہیں آ رہی this is a probably the only problem probably the only place where the solution can be found کیونکہ آپ میرے پاس باوند بہت سال میں آئیں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کر کیا سکتا ہوں session attend کرنے آئیں گے اور وہ بھی کس کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ بھی کس کے در سے دوزخ کے در سے آئیں گے آپ نے سننا ہی سننا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں جو کہوں گا وہ آپ کے لئے حرام اور حلال ہوگا اور اس کے باوجود مطلب عام ساں psychologist اور psychiatrist کسی بھی patient کو جو مرضی بتا دے جب تک وہ death کلافز نہیں استعمال کرتا تب تک serious نہیں ہوتا patient ہوتا ہی کرے گا سستی کرے گا ورنہ تو patient کی اوپر چھوڑ دیتا death بولتا ہے نا آپ doctor کوئی بھی doctor اس وقت آپ نے پوری attention دے لیے اب وہ آپ اس کو جو مرضی کریں جو مرضی کریں مول بھئی صاحب death سے تو بات شروع کرتے ہیں اور یہ تو ایک second کی death کی بات کرتا ہے local doctor یہ ہم بتاتے ہیں تُرحی ہر second میں death ملے گی کروڑ سال تک ایسی ہوتا رہے گا اس کے باوجود کام نہیں کروا سکریں سوچندہ صحیح it is a problem that we are not looking at from the right angle this is this angle has to be changed میں تو بھی خالی اس پلیٹ فرم کی نفسیات پتا رہا ہوں یہ ممبر ہے ٹیک ہے اس ممبر کو اتنا اتنا value دی گئی ہے اور یہ کچھ سالوں میں مروع دیں گے اس value کو بھی لوگ مسجد دانا چھوڑ دیں گے جمعہ کے بھانے کر کے آٹھ آٹھ بندوں کی تولے میں خود اپنی local جمعہ پڑھائے جائے گا موسیقی موسیقی